آپ کی وڈیو بناتا ہوں لوگ کمپلین کرتے ہیں نیچے کومنٹس آتے ہیں کہ آپ راڈ کرتے ہیں دکھاتے کچھ ہیں بیجتے کچھ ہیں ایک بار نہیں کئی بار نے کاری صاحب کی وڈیو بنائی ہے اور انہوں نے دکھایا کچھ اور بیجا کچھ اور کیا معاملہ تھا وہ اصل میں دیکھیں اس کلین بھائی بعض چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہیں جس طرح ایک حالیہ مسئلہ ہے کہ وہ چار چوزے کے بندے نے پرچیز کی یا وہ اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ ہلکی بوس کی نوکنلی والا چوزہ چلا گیا دیکھیں ایک آدھ ایسا ہوتا جو مسٹیکس ہو جاتا ہے مسٹیک بھی نہیں کوئی ایسا مسٹیک نہیں کہ یار کاری صاحب کی پرائیس بہت ہائی ہے خوالٹی اچھی نہیں ہے پرائیس ہائی ہے سلام علیکم جی وآلیکم سلام کاری صاحب کیا ہے ٹھیک اللہ کا کرم آپ سنائیں جی ٹھیک ہے کاری صاحب موسٹ ویلکم ہمارے یوٹیوب پیالن پر آپ کا خوشہ مدید کہتے ہیں آپ کی محبت سکلین بھئی آپ تشریف کا ہے صاحب آپ کی وڈیو بناتا ہوں لوگ کمپلین کرتے ہیں نیچے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ راڈ کرتے ہیں مرضی دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں پہلے ایسا سوال ہے میرا جی جی ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے علی بھئی ٹی وی پہ الحمدللہ آپ کمنٹ چیک کر لیں اور اس کے علاوہ جو ہے سینکڑوں لوگ جو جنہوں نے پہلے لیے پھر مجھے ہی واپس سیل کیے اور اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایک بار نہیں کئی بار مجھ سے مال لے چکے ہیں ایک دو کمپلین تھی مجھے ریس ہنٹلی میسج آیا ہے آپ نے کار صاحب کی وڈیو بنائی ہے اور انہوں نے دکھایا کچھ اور کیا معاملہ تھا وہ اصل میں دیکھیں اس کلین بھئی بعض چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہیں جس طرح ایک حالیہ مسئلہ ہے کہ وہ چار چوزے بندے نے پرچیز کیا اور اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ ہلکی بوس کی نوک نلی والا چوزہ چلا گیا دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی نے جو ہے نا وہ ان کو بنایا ہے میں نے اپنے پاس سے تو ان کو نہیں بنایا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے تجربات سے ہو کر جو ہے نا وہ گئی ہوتی ہیں جس طرح بعض کچھی پیلی نلی جو ہے نا وہ بڑے ہو کر برڈ جو ہے نا وہ بالکل وائٹ کر لیتے ہیں اور میری آنکھوں دیکھا آرہا ہے کئی ایسے برڈ ہیں اب وہ ایک چوزہ جو ہے نا وہ ہلکی بوس کی نوک نلی والا چلا گیا اب اس کے بعد میں نے ان کو ریٹرن بھی کر دیا دیکھیں اگر جو ہے نا وہ کوئی بھی شخص ہے نا اب اس کو اپنے انداز سے تو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ذہنی طور پر بعض ہر بندے کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا کسی کا کچھ کسی کا کچھ یہ سارے معاملات اس میں ہوتے ہیں لیکن بعض الحمدللہ جن کو میں نے مال بیجا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سو پرسنٹ جو ہے نا وہ دوست الحمدللہ مطمئن ہوتے ہیں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو مسٹیک سو جاتا ہے مسٹیک بھی نہیں کوئی ایسا مسٹیک نہیں الحمدللہ میری یہ عادت ہے جو چیز میں دکھاتا ہوں نا الحمدللہ وہی بیجتا ہوں اب دیکھیں ویڈیو میں تصویر میں اور ریالٹی جس طرح برڈ کی ہوتی ہے جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ بعض اوقات جس طرح کیمرہ لگا کے ہم برڈ دکھاتے ہیں بعد زوم کر کے وہ تھوڑا سا بڑا لگتا ہے چھوٹا لگتا ہے تو اس طرح دیکھیں اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر کسی کو اس طرح کا مسئلہ ہمارے پاس آئیں ہم یہاں پہ ان کو دکھا کے اپنے ہاتھ سے وہ چیک کر کے برڈ لے کر جائیں دوسرے میری عادت ہے سکلین بھئی کہ میں الحمدللہ اگر کوئی چوزا اگر بیٹھ بھی پتلی کر رہا ہونا تو میری عادت ہے میں الحمدللہ وہ اپنے دوستوں تک نہیں پہنچاتا اس لیے کہ کہیں یار یہ زیادہ مطلب اس کو مسئلہ نہ بنے رکی اس کی کمپلین آئے بیمار کی ہاں اگر وہاں جا کر کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی ایکسپائر ہوتا ہے تو اس میں یہ زندگی موت میں نے بھی مرنا ہے جو خرید رہا ہو اس نے بھی مرنا ہے اگر صاحب مجھے یہ بتا دیں ایک اور کمنٹ ساتھ ہے زیادہ تر کہ یار کار صاحب کی پرائیس بہت ہے یہ کوالٹی اچھی نہیں ہے پرائیس آئی ہے دیکھیں اب مثال کے طور پر ایک بندے نے موبائل کھولا اور اس کے اندر ایک چیز دیکھی ہے اب اس کو چیز کا پتہ نہیں ہے اب اس نے جو ہے نا ویسے میسیج لکھ دیا کہ یہ ریٹ آئی ہے جس طرح ایک بندہ جو ہے نا اس کو میں نے تقریباً یہ بندہ 18 یا بہیس دن کا چوزہ ہوگا میں نے جب اس کا بیسو ریٹ بتایا اور ہم نے کہا م بھائی بائی سو ریٹ Bäھنے بتایا میں نے بائیس آزار نہیں بتایا لوگ جو ہے نا وہ اتنے اتنے چوزے کا تین تین آزار چار چار آزار جو ہے نا وہ ماغلیں لیکن الحمدلاللہ میرے ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ مناسب ہیں اور سب سے زیادہ الحمدلاللہ اچھے ہیں مناسب ہیں زیادہ ریٹ نہیں ہیں تو باقی قوالٹی الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارے جانتے ہیں کہ قوالٹی کون سی ہے اب آپ کے پاس کون کون سے چوزے موجود ہیں جی الحمدللہ اس وقت بھی وہ چوزے تو موجود ہیں الحمدللہ اے ون اے پلس قوالٹی کے اور دوسری یہ بات ہے میں ریٹرن بھی کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر بعض بندے کہتے ہیں اس کی تو وہ ہلکی بوسکی دیکھیں بڑا ہو کر تو آگے دیکھی جائے گی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ابھی واپس کر دے اور اس کے بدلے آپ جوزہ لے لیں دیکھیں اور قوالٹی الحمدللہ اے ون زبردست قوالٹی میں چوزے جو ہے وہ موجود ہیں جس طرح یہ آپ میرے بریڈر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے دیکھیں انہی کے ہی میں نے چوزے دینے ہیں میں نے کوئی اپنے فاسسوش کو نکال کے تو چوزے نہیں دینے ماشاء اللہ کتنے زبردست ہائی قوالٹی کے برڈ موجود ہیں بعض اوقات یہ نا اوپر ہلکا ہلکا سا بوس کا شیڈ نظر آرہا ہوگا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے جب پوریز پرانی کرتا ہے مرگا اس وقت جو ہے نا وہ اوپر سے ہلکا سا بوس کا شیڈ مارتا ہے جب پوریز جاڑتا ہے تو یہ دودھ جیسا وائٹ نکالاتا ہے باقی آپ کے سامنے ہیں ماشاء اللہ کیسے زبردست چیز ہے ہائیٹ آپ دیکھ لیں ان کی نلیاں دیکھیں ان کی آنکھ دیکھیں ماشاء اللہ کیسے بلکل وائٹ آنکھ ہے اب بھی ذرا تھوڑی سی کرمی ہے اور تھوڑی سا ہاں کر رہے ہیں یقینا بندوں کی جانب وہ آنکھ نہیں کر رہی ہے تو یہ تو پھر بارڈ ہے چھوٹی سی یہ بتا دیں گھر ساپ نیو بندہ جی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرائز بتا دیں جی ایک مہینے کا جو چوزہ ہے پچیس دن سے لے کر ایک مہینے تک اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے پچیس سو روپے ایک مہینے سے اباب ہوتا ہے ڈیڑھ مینے کا تو اس کی پرائز ہے تین ہزار روپے اور اگر اس سے اباب ہوتا ہے تو اس کی پرائز جو ہے وہ پہنتی سو ہو جائے گی اسی طرح درجات کے حساب سے تھوڑی تھوڑی پرائز جو ہے نا وہ مختلف ہوتی جائیں گے ایج کے اعتبار سے اور اگر کوئی چھوٹی ایج کا لیتا ہے اگر اویلیبل ہوئے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت وہ موجود ہیں اگر اویلیبل ہوئے تو وہ چودہ جو ہے نا وہ دو ہزار تک بھی مل جائے گا جس کی ایج جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن کے راؤنڈ بوٹ ہو اگر کیوں آپ سے پرچیز کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنا اڈریس بھی بتا دیں اور اپنا فون نمبر بھی بتا دیں جی اگر کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے تو بلکل موسٹ ویلکم 0348 93 292 یہ میرا واتس اپ نمبر ہے سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا اور اگر آپ جو ہے وہ آ کر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو فیصل آباد تشریف لیائیے انشاءاللہ آپ کو بڑھ جو ہے وہ مل گئے فیصل آباد کی تحصیل تانیہ والا اور ستیانہ جی اس کے ساتھ جو انا ان کا گاؤں ہیں ٹھیک ہے آپ ان سے رابطہ کر کے جو انا مال مگو سکتے ہیں اور مزید انفارمیشن ان سے واتس اپ پہ لے سکتے ہیں جی بالکل آپ بہت شکریہ آپ نے ٹائم لیا ملتے ناکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ناکس ویڈیو میں ملتے ناکس ویڈیو میں ڈیو میں موسیقی